بیوٹیفل پتا کی ہتیا یدوں میں دھوکے پانچ اور آٹھ سال کے معصوم پتروں کو جندہ دیوار میں چنوا دیا پھر بھی دھرم نہیں چھوڑا اسلام علیکم سیکھ دھرم دے دس بڑے گرو ساہبان دے ایک گرو ایسے نے جنہاں ہندو پوجہ دینے جنہاں دی ہندو پوجہ کر دینے تو کیوں نہ کرنا کشمیری پندتانو ازادی دی زندگی دینے والے غلامی تو بچا کے ازاد بنانے والے نوے گرو گرو تیک بہادر آج آپاں دی زندگی دے بارے ہسٹری دیکھنے کہ گرو تیک بہادر کون سی تو انہاں نے ہندوان وہاں سے کی قربانی دیتی تے ہندو انہاں اتنی زیادہ رسپیکٹ کیوں دینے ویڈیو دا آگاد کا آنے چھوٹی جی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اینڈ تے گالبار اتتر بھارت میں گرو تیک بہادر ہندووں کے پوجنیے گرو تھے مسلمان بنانے کے لیے کشمیری پندتوں کے بہنک ہتیا کانٹ ہوئے تو وہ گرو جی کی شرن میں آگئے اورنگ جیب نے سوچا یدی میں ان کے گرو کو مسلمان بنا دوں تو کرکشیتر کشمیر حریدوار اور بنارس کے ہندو تو مسلمان ہو ہی جائیں گے گرو جی کو قید کر کے ان کو مرتیو یا اسلام یہ دو وکلپ دیے گئے چھایا کی طرح اپنے گرو کے صدا ساتھ رہنے والے تین برامن بھائی تھے بھائی متی داس بھائی ستی داس اور بھائی دیال داس گرو کے سامنے سب کو ایمانویے یادنہ ہی دی گئی لیکن کوئی بھی ان کی استطعت پرگتہ کو نہیں توڑ پایا پھر ان کو اپنے گرو کے ساتھ یہاں لیا گیا یہ اسطحان دھیان کا تیرت ہے بھارت کا تیرت ہے گیارہ نوامبر سولہ سو پچھتر کا دن تھا اس دن کی گھٹنا کو ہسٹری کی چھوٹی موٹی گھٹنا مان کر جب راشت بھولا دیتا ہے تو پھر نوامبر انیس سو چوراسی ہوتا ہے اور پھر انیس سو بانوے میں کشمیر کے پنڈیتوں کی رکشہ میں کوئی گرو تیک بہت دور نہیں ہوتے جب تیک بہت دور نہیں ہوتے تو جن مانس کے چت میں بل نہیں ہوتا اور تب ٹوٹتے ہیں راشت آج انہیں کشتری سکھ دھرم گرو بتایا جاتا ہے اس سمیے وہ ہند کی چادر تھے ان کی درشتی بہت وشاہ دھی وید اپنیشت ترکشاستر شردرسن رامائن گیتا اور مہا بھارت کی شکشہ پائی تھی وہ اکال پورک کو انبھو کر سکے تھے جو بول گیا وہ نیحال ہو گیا انہیں کال کیسے مٹائے گا جو جیتے جی اکال ہو گیا کال ان کا دھیان بھنگ نہیں کر سکا دیکھ تمہا درشتوں میرا مردی میرا مردی میرا مردی میرا مردی سر جتے اورنگ جیب کو مہان اور گروہ تیک بہدر جی کو کیول کشتری سکھ دھرم گروہ بتانے والے ویچار بڑھتے جا رہے ہیں ایسے ویچار کسی ایک ویدوان میں آئے ہوں گے اس نے اپنے جیون کال میں بیسوں پی ایچ ڈی کرا کے نئے پروفیسر پیدا کر دیئے وشوی دھیالے بھر دیئے پرشاسن اور میڈیا کو بھر دیا آم جنتہ کے من میں اجیانتہ پیدا ہو گئی یہی رکت بیج کا راکشسی کھیل ہے کیا یہ راکشس مدیکال میں نہیں تھا دھرم کی رکشہ کے لیے رانہ پرطاپ، شیواجی، سکھ دھرم گروہ اور کئی لوگ لڑ رہے تھے اور کئی ہندو راجہ ویدیشی آکرانتاؤں کا ساتھ دے رہے تھے مہا بھارت میں بھی بھیشم جیسے لوگ ادھرم کا ساتھ دے رہے تھے جس ادھرم روپی راکشس کو پہچاننا بھیشم جیسے مہا مانو کے لیے کٹھن تھا اس کو مارنا چنڈی کے لیے کتنا کٹھن رہا ہوگا چنڈی کتنی مہان تھی اسی لیے گروہ گووین سنگ جی نے چنڈی چرطر لکھا ہے ہے شیوہ، ہے چنڈی مجھے یہ وردان دے کہ میں سدا آپ کے گھنگاتا رہوں بس ایک نشچے کر اپنی چیت کروں اور جب سنسار سے جانے کا سمیہ آئے تو رن بھومی میں لڑتا ہوا مروں بیوٹیفل پتا کی ہتیا یدوں میں دھوکے پانچ اور آٹھ سال کے ماسوم پتروں کو جندہ دیوار میں چنوا دیا پھر بھی دھرم نہیں چھوڑا دوستو ویڈیو کافی زیادہ انفارمیٹو اینڈ انٹرسٹنگ سی گروہ تیک بہادر نومے گروہ سکھ درم دے اندر انہ نے کشمیری پندتان باز سے اپنی قربانی دے دی تھی چاندنی چونگ دے اندر انہوں قربان کیتا گیا اس ویہ تو ہندو انہوں بہت زیادہ رسپیکٹ دیں دے رسپیکٹ سارے مذہب ہی انہوں دے دے اسلام ہی ہندو ہی اسائی ہی لیکن اے گروہ تیک بہادر جو کہ نومے گروہ سکھ درم دے انہوں نے گو بیٹے ہی گروہ سی جو کہ گروہ گوبن سنگ صاحب یا گو انہوں نے بیٹے ہی مزید یعنی کہ گروہ تیک بہادر دے پوتے ہی انہوں نے کربانیاں دی تھی سکھ درم واستے اس طرح سکھ درم انہوں نے بچایا سکھ درم دے لاج رکھی گالا پا کریے انسانیت دی تے انسانیت دے لہا زنال گروہ تیک بہادر بہت زیادہ دیالو سی دیا کرنوالے سی تے دکھیاں دی مدد کرنوالے سی دکھیاں دی خدمت کرنوالے سی دکھیاں نو اپنی چادر دے و چلپیٹنوالے سی انہوں نے ایک عزاز ایک ریوارڈ انا دے وے کہ انہوں نے ہند دی دیوار یا ہند دی چادر کیا جاندہ یہ ہند دی دیوار دا مطلبے ہویا کہ پورے ہندوستان نوے یعنی کہ مضبوط سہارا دین والے سی گروہ تیک بہادر چھوٹی عمر دے وے چھتے جدو انہ نے جنگ لڑی تے آپ دے پیتا جی گروہ ہر گوبن سنگھ صاحب نے آپنو جدو تلوار چلاندے دیکھیا کہ اتنی مہارت دے نال تلوار چلاندے نے تے آپنے انہ دا نام گروہ تیگ رکھتا تیگ تیگ فارسی زباندہ دوستو لفظ جنو تلوار کیا جاندہ تے پھر انہ دے بارے اے وی سنیا انہ دے بارے جڑی میں تھوڑی جی ہسٹری پڑھی او اے وے کہ ایک بہت ہی گریب بندہ دروازے تیان کے انہ کو منگیا انہ نے کہا کہ منو اللہ دے واسے کوئی چیز دوو تے انہ نے کاردہ سارا سمان انہو دیتا جب آپ دی ماتا نے کہا کہ گروہ تیگ تُو سارا کو شنو دیتا تے آپ نے کہا کہ اے اپنے انہ کامدانی سی جنہ اس بندے واسے کامدہ ہوئے گا ایک چھوٹے جو بچے نو دیکھے انہیں لی بڑے تری بڑے کپڑے پہنے ہوئے نے تے انہو اپنے کپڑے لیا آکے دیتے انہو پہنا دیتے اتنے زیادہ اے دیالو سی عزت دین والے سی تے نوے گروہ سی جو اگر میں غلط نہ ہو ماتے ویڈیو بہت زیادہ ہیں انٹرسٹنگ سی ہندو لوگ کہنے نے سارے گروہ ساڑے سی جبکہ سکھ درم دے لوگ ایک انہوں نے کہ سارے گروہ بات دے ویچو انہوں نے اپنا ایک مذہب چلایا جو کہ سکھ درم ہے گروہ گوبن سنگھ صاحب انہوں نے بیٹے گروہ تیغ انہوں نے پیتا انہوں نے بہت ساریاں سکھ درم آج سے دوستو قربانیاں دیتی ہیں تے توانوے کیسے لگی ویڈیو ضرور دست ہے جہاں ملنے نمی ویڈیو دنال اللہ نگے بان